میں آپ کا میزمان محمد عظیم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے کیمتی ٹائم نکال کے تو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم میں آپ کو ایک ایسی جانی مانی حسی سے آپ کا تعرف کرواتا ہوں کہ جن کی دو ماہ پہلے ویڈیو وائرل ٹک ٹاک پر ویڈیو وائرل ہوئی اور آج ہم ان کے ساتھ ان کے ابائی گھاؤں خکھر میں موجود ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا جتنے بھی یعنی کے لوگ تھے انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تو آج ہم بھی ان کا انٹرویو کرنے کے لیے ان کے ابائی گھاؤں خکھر والی میں ان کے ساتھ موجود ہیں تو آئیے چلتے ہم ان کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو خکھر والی ان کا ابائی گھاؤں ہیں اور نارول میں ان کا جوانا آنا کیسا ان کو لگا ہے جی اسلام علیکم بلکل یہ میرا ابائی گھاؤں ہے خکھر جو کہ نارول کے پاس ہے اور یہاں پہ آکے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میرے فادر یہی پہ سکول پڑے ہیں میرے مدر بھی یہ سکول پڑی ہے یہی انہوں نے بچپن گزارا ہے اور ہم بچپن میں جب جس ٹائم پہ پاکستان رہتے رہے ہیں کچھ کم عرصے پاکستان رہے ہیں تو ہمیشہ گرمیوں میں چھوٹیوں میں آتے تھے یہاں پر انجوئے کرتے تھے گاؤں میں کھولی ہوا ہے اور بڑے عزیز کافی ابھی بھی کافی عزیز رہتے ہیں میرے یہاں پر مامو میرے کے بچے رہتے ہیں اور چچا میرے رہتے ہیں ان کے بچے رہتے ہیں کچھ اور بھی عزیز کافی رہتے ہیں تو جب بھی آتے ہیں ان سے ملکہ بڑی ہوشی ہوتی ہے سال میں جب بھی پاکستان آتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ گاؤں میں چکر لگے کیونکہ ہمارے ابائی قبرستان بھی یہی پر ہے دادہ دادی نانو نانی تو ان سے ان کے لئے فاتح پڑھتے ہیں اور باقی سب رشدان سے مراقع ہوتی ہے اور پھر جب گاؤں میں کچھ وقت نکالتے ہیں اپنی زمینوں کو دیکھنے کے لئے اور لوگوں سے ملنے کا بڑا مزہ آتا ہے تو سب لوگ جانتے ہیں پچانتے ہیں تو آ کر بڑا مزہ آتا ہے کھلی ہوا میں پھرنے کا اور یہاں پہ آ کے سب کو ملنے کا دس سال پہلے آپ کو ناروال کیسا لگتا تھا اور آج دس سال بعد آپ کو یہ ناروال میں کیسی تبدیلی رونما نظر آ رہی ہے بہت زیادہ فرق پڑھ چکا ہے ناروال اگر آپ شہر کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے پہلے سے بہت بہتر ہے سڑکیں بڑی ہیں بہت سارے برینڈز آ چکے ہیں اور کافی ترقی نظر آتی ہے تو دیکھیں بڑے ہوشی ہوتی ہے اور ہر ناروال نے کھوکر شہر میں کھوکر گاؤں میں بھی سڑکیں بن چکی ہیں بڑا آسان ہو گیا ہے اب اس لئے ٹانگوں کا دور ہتم ہو چکے اور گاڑیاں ہر جگہ ایزی جا سکتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے دیکھیں کہ یہاں بھی کافی ترقی ہوئی ہے سپیشلی ناروال میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور بہت بزنسز لوگ کر رہے ہیں اچھے بزنسز کر رہے ہیں تو دیکھیں اچھا لگتا ہے آپ فیملی کے ساتھ ناروال آئے ہیں کہ یہاں اکیلے آئے ہیں اور بھابی کو یہ جو ہمارا دہی محول ہے یہ کیسا لگا ہے اس بار میں اکیلہ ہی آیا ہوں دو تین ہفتے پہلے میں آیا تھا بچوں کو ساتھ لے کے بی بی اور بچے ساتھ تھے تو بہت انجوئے کیا تھا انہوں نے طبی بھی تھا ان کا راضہ آنے کا لیکن کل کچھ طبیعت ان کی ناساس تھی میرے بیٹے کی تو اس لئے بچے اور بیگم نہیں آئیں میں کھیلہ ہی آیا ہوں تو بہت انجوئے کرتے ہیں آ کر بچوں نے بہت انجوئے کیا تھا بیگم نے بہت انجوئے کیا تھا ہم نے بہت انجوئے کیا تھا اور سب رشیدانوں کا پروزور سرار تھی کہ میں دوبارہ پھر سے چکر لگائیں تو اس لئے دوبارہ اور پراس میری ہوائش تھی کہ میں اس مسجد میں نہیں مسجد جو ہے نصر صاحب کی اس میں جمعہ پڑھوں تو وہ حمداللہ جمعہ پڑھا ہے وہاں پر اور کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جن سے لاستر ملاقات نہیں دے ہو سکی تو یہ مقصد تھا اس پر دوبارہ آنے کا کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی فیملی جو میمبر ہیں وہ کتنی ہیں جی ملکل میری اس بیگاوں کے ساتھ جو کہ سب کو پتا ہے کہ میری چوتھی بیوی ہیں تو ان کے ساتھ میرے چار بچے ہیں حمداللہ چھوٹے ہی ہیں چھوٹا بیٹا میرا دو سال کا ہے پھر بیٹا میرا پانچ سال کا ہے پھر سات سال کا اور بیٹی میری آٹھ سال کی ہے تو چار بچے ہیں حمداللہ سب ہی آئے تھے سب نے بڑا انجوئے کیا تھا یہاں پر آپ کو پاکستان میں اتنا آپ لوگ پاکستان میں آئے ہیں اور اتنا فیمس ہو گئے ہیں چند دنوں میں تو آپ پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں جی الحمداللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے تو بلکل ارادہ ہے کہ پاکستان کے لئے کچھ کریں اور یہاں کی لوگوں کے لئے کچھ کریں تو پہلے تو بزنس وائز ہم ایک برینڈ لانچ کرنے کے پروسس میں ہیں تو انشاءاللہ اس کی پہلے لوکیشن لہور میں کریں گے اس کے بعد ارادہ ہے کہ کچھ فلائی کام کبھی فانڈویشن کا بھی کام میں کر رہا ہوں انقریب اس کو لانچ کریں گے اس میں عطیات لے کے لوگوں کی غلب کریں گے انشاءاللہ پلس گوئنگ فورورڈ پوری کوشش کریں گے کہ فلائی کام کو زیادہ کر سکیں کچھ یہاں پہ بڑے مسائل ہیں سکولوں کا بڑے مسئلیں ہیں سکولوں کا میار اچھا نہیں ہے ہسپٹلز بڑے مسئلیں ہیں میار اچھا نہیں ہے تو اللہ کرے کہ ایسا موقع ملے انقریب کا ایسا موقع ملے گورنمنٹ سے یا کسی پرائیوٹ انسٹیوٹ سے کہ ہم ان کا ہاتھ بڑا سکے کچھ کر سکے تو بلکہ ایرادہ ہے باقی اللہ کو جو مظہور انشاءاللہ جی ما شاءاللہ مسجد نور جو ہے یہ بڑی امپریسیو ہے اور دیکھ کے بڑا اچھا لگا ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتنی بڑی مسجد ما شاءاللہ بنائی گئی ہے اور میرے حال میں کوئی پانچ سات آٹھ سو نمازی کی جگہ ہے اندر تو بڑا اچھا لگا اور بڑا اچھا دیکھ کے اچھا لگا کہ کتنے لوگ پر آتے بھی ہیں نواز پڑھنے یہاں پر اور ماشاءاللہ بہت چیئے فسیلٹی اس علاقے کے لیے اور ساری فسیلٹیز اندر موجود ہیں جو بڑی مسجدوں میں اچھی مسجدوں میں ہوتی ہے بڑے شہروں میں یہ قبرستان ہے میرے باوجدات کا اور یہ گاؤں سے پہلے آتا ہے جب ناروال سے ہم آتے ہیں لہور سے آتے ہیں تو ہی کی ہے مامو کی ہے اور میرے نانا کی ہے تو اور ادھر بیک سیڈ پہ دیکھیں آپ تو ادھر میرے دادا کی قبر ہے اور میرے دادی کی قبر ہے اور کچھ اور عزیز بھی یہی پہ دفن ہے تو جب بھی پاکستان میں آتا ہوں یا کوئی میرے فیملی میں امریکہ سے پاکستان جب آتے ہیں تمہاری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے قبرستان میں آ کر ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے اس کے بعد سب رشتہوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اب اس لیے ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخشش دے کل کو ہم نے بھی یہی پہ دفعہ لونے گا تو ہم دعا کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی انشاءاللہ دعا کرے گا کافی حرمداللہ کافی لوگ یہاں سے پڑھ کے بڑے اچھی عدو پہ لگے ہیں ہمارے گاؤں سے بھی ناروال سے بھی لیکن ابھی بھی بڑی صرف ضرورت ہے کہ اچھے سکول یہاں پہ ہوں اچھے ہسپٹل لوں کیونکہ ترقی تو کافی ہوگی ناروال میں بہت سارے چیزیں آگئی ہیں برینڈز آگئی ہیں سڑکیاں اچھی بن گئی ہیں اچھے ریسٹورنٹز نظر آتے ہیں سب کچھ بن گیا ہے لیکن سکولوں کی حالت ابھی بھی شاید بہت چیز نہیں ہے کچھ اچھی سکول ہیں لیکن جتنی عبادی ہے اس کے مطابق اتنے اچھے سکول نہیں ہیں اور ہسپتال بھی اتنے اچھے نہیں ہیں تو دیفنیلی یہ چاہیے ابھی اور کام یہاں پہ درکار ہے اور اللہ کہہ رہے کہ انقریب اور زیادہ فسیلٹیز آئیں تاکہ لوگ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں ابھی بہت سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں کہ کوئی بیمار زیادہ ہوتا ہے تو ہسپٹال والے نہیں ٹیکل کر پاتے وہ کہتے ہیں لاہور لے جائیں تو اس چکر میں بندے کی جان بھی جات چل جاتی ہے تو فسیلٹیز ہیں لیکن پوری نہیں ہیں جبکہ آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کی شدید ضرورت ہے تو چاہیے کہ گورنمنٹ کو اس میں اور زیادہ پوش کریں اور زیادہ فسیلٹیز لے کے آئیں تاکہ جو بڑھتی آبادی یہاں پر ہے اس کو کیٹر کر سکیں اور لوگوں کی مدد کر سکیں بلکل یہ کرتار پور بڑی دیر سے جو تھا ایک حکومت کی ذمہ داری خان صاحب نے عبداللہ اس کو آتی پورا کی ہے تو سکھوں کے لئے تو یہ بہت ہی بڑا ایک کام ہو گیا ہے ان کے جو آتے تھے کتنی مشکل سے آتے تھے پاکستان انٹری اور یہ وہ سب کچھ تو کرتار پور کولیڈور سے بڑا ہی ان کے لئے سہولت ہو گئی ہے سکھ سکھ کمیونٹی میں سکھ کمیونٹی میں پاکستان کی عزت بڑی ہے سکھوں کے تعلقات پاکستان سے اور بہتر ہوئے ہیں تو میرے حال میں بڑا ہی اچھا انسینٹیف گورنمنٹ نے لیا ہے اور اسے ناروال کو ناروال کو بڑا فائدہ ہوا ہے ناروال میں ہی ہے تو ناروال میں جو ٹیوریزم بڑی ہے ناروال میں لوگوں کا عام طرف بڑی ہے اور زیادہ ایکانومی فرق پڑا ہوگا ناروال سے اور مزید اور گوئنگ فورڈ اور فرق پڑے گا وہی وجہ ہے کہ اچھے ریسٹورنیاں بن رہے ہیں اچھے برینڈا آ رہے ہیں کیونکہ اسی کمیونٹی جو آتی ہے آبیسلی وہ وکیشن موڈ میں آتی ہے اپنے ہاں پہ اپنی بازگاہ میں آتی ہیں اس کے بعد گمتے پھرتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑا ہے اور اور فرق پڑے گا تو آبیسلی اس اگر انسینٹیو اور باہر کے لوگوں میں بھی اس سے بسکل اچھا ہی پوزیٹیو رسپونس ہے کہ یہ اچھے انسینٹیو لیا گورنمنٹ ہم تکی خان کے بھدیجے حامد خان کے ساتھ ان کی رائشگاہ میں موجود ہیں اور ان سے ان کے چاچو کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے جی اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سچو ادھر کافی دیر بعد ہے وہ امریکہ میں رہتے تھے پہلے تو کافی لوگوں کا ہمارے ساتھ بڑھتا ہو پہلے بھی نارمل تھا دوستوں کا ابھی زیادہ اچھا ہو گیا ان کو پتا ہے کہ چاچو ان کے وہ کہتے ہیں ہمیں جب بھی آتے ہیں ویڈیوز ہماری بنوانی ہے پکس بنوانی ہے یہ وہ ابھی آئے ہیں آپ کے سامنے کافی دوستے جو کہہ رہے تھے تصویریں بنانی ویڈیوز بنانی یہی تھوڑا فیمس پرسنیلیٹی ہے کافی ابھی ذرا وائرل ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر ابھی سارے دوست ہمیں جاننے بھی لگ گئے ناروال میں تو کال کرتے ہیں بھائی ہماری تصویریں ویڈیوز بنائیں ان کے ساتھ اب آپ کو ناروال میں کیسا فیل ہو رہے بہت اچھا ماشاءاللہ پہلے بھی اچھا تھا لیکن اب ذرا اور بہتر ہو گیا بڑا مزہ آتا روڈ سے گزریں ادھر سے جائیں یہ وہ تو کافی دوست کہتے ہیں کہ یار ہمیں کہ آپ روڈ سے روڈ پر باہر نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو آپ کو چچو کی وجہ سے جنہیں کہ اور جان پہنچان بلکل بلکل وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ملوائیں ان سے پھر وہ جب آتے ہیں ادھر ناروال پھر ہم ان کی ملاقات بھی کرواتے ہیں جی اس ٹرما ہمارے ساتھ آمیری خان المروف تکی لہوری ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان کا ابائی گاؤں کونس ہے جو آج تک کسی نے بھی سوشل میڈیو پر ان سے سوال نہیں کیا تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کا ابائی گاؤں کونس ہے جی ناروال سے بلانگ کرتے ہیں میرے پیرنٹس اور یہ کھوکر گاؤں ہمارا جہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو یہی پہ میرے فادر سکول پڑے ہیں مرسا سے مو ہوئے تھے میرے مدر بھی یہی بورن ہوئی ہیں اور یہی پہ سکول پڑی ہیں تو سر آپ نے اپنی اتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی ہم لوگ شارجہ میں رہتے تھے جب میں چھوٹا تھا سیکنڈ کلاس سے سیکنڈ سے ایڈ گریڈ تک شارجہ یو اے میں پڑھتے رہا ہوں اس کے بعد نائن ٹین ٹیلیون ٹویل میں لہوڑ سے کی ہے تو سر اس طرح میں آپ کی کیا مصروف ہوئیتی ہیں کونسا بزنس آپ کر رہے ہیں امریکہ میں میرا بزنس ہے کنسٹرکشن اور ریل سٹیٹ کا تو نئے گھر بناتے ہیں بیچتے ہیں اور ریل سٹیٹ کام کرتے ہیں تو اس کے علاوہ پاکستان میں بھی پروسس میں ہوں کچھ ایک اور بزنس شروع کرنے کے لیے ایک برینڈ لانچ کرنے سلسلے میں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آمیر حان فانڈیشن کے نام سے کام کر رہا ہوں فانڈیشن جس میں کچھ ہم لوگوں کی ہلپ کر سکیں بہت ضرورت ہے یہاں لوگوں کو لوگوں کو ہسپتالوں کے نیڈ اور سکولوں کے نیڈ لے کر تو انشاءاللہ کوشش میں ہے کہ کچھ ایسے فلائی کام کر سکیں تو سر بزنس کے علاوہ آپ کی کیا کیا مصروفیات ہیں بزنس کے علاوہ فیملی ٹائم بھی دیتے ہیں زیادہ زیادہ دینے کوششی کرتے ہیں اور بس بزنس اور گھر اور فیملی اور کچھ بھی نہیں ہے سر یہ جب سے آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس ویڈیو کی وجہ سے کافی سارے آپ کو نیگٹیو پوائنٹ بھی اور پوزیٹیو پوائنٹ بھی فیس کرنا پڑے ہیں تو اس میں آپ کی یعنی کی کیا آپ کا جی پوزیٹیو پوائنٹ زیادہ ہیں نیگٹیو سے جو پوزیٹیو ان کے شکر گزار ہیں اور جو نیگٹیو ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا رہا تھا کیونکہ ہر کسی کو خوشش نہیں کیا رہا تھا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی سے ناخوش ہیں تو ہر چیز دیکھ کر اس کو کوئی نہ کوئی منفی پیلو نکالتے ہیں تو ایسے لوگ انفورشنلی ہیں ہمارے معاشرے میں تو ان کے ہم کچھ نہیں کر سکتے بس انجوئے کیا رہا تھا ان کی باتوں کو تو سر کیا یہ سچ ہے کہ یہ آپ کی سٹوڈنٹ ہے جی میری وائیف میری سٹوڈنٹ رہے چکی بلکل تو سر آپ کی یعنی ان کے ساتھ ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی یہ کنالوی میں نے فادر کا سکول تھا یارہ بارہ سال پہلے تو وہاں پر میں لہور میں آیا ہوا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی اور بس وہیں پہ میں نے کلاس آفر کی تھی اور انہوں جوائن کی تو وہیں پہ ہمارے ملاقات ہوئی گرنسٹرنڈنگ ہوئی تو پر شادی کر لیا تو سر اب یعنی کہ یہ آپ کی جو میریج ہے جو آپ کی وائیف ہے یعنی کہ بلکل ٹھیک آپ کی زندگی چل رہی ہے جی حمدل اللہ زندگی بڑے اچھی جا رہی ہے اس لئے ہم اتنے دارہ بارے لوگ ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شادیہ سے ریسنٹلی ہوئی ہے کل برسوں ہوئی ہے پچھلے ماہ ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے شادی کے ہمارے دا سال ہو گئی اور حمدل اللہ بڑے اچھے لائف ہمارے تو سر آج آپ ناربل میں آئے ہیں تو آپ نے یہاں پہ مسجد میں کھوکھر میں جمعہ بھی پڑھا ہے اور گردوارے کا بھی آپ نے وزٹ کیا ہے اپنے گاؤں کو بھی وزٹ کیا ہے اور یہ سارا کچھ آپ یہ نہیں کہ یہاں پہ وزٹ کر کے جائیں آپ کو کیسا لگائی ہے جی جی بہت اچھا لگائی ہے بہت لوگوں نے پیار کیا ہے رشتدار رہتے ہیں ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم آئیں اور پس آگے ملیں ان سے سب سے ملیں سب سے ملاقات ہوئی ہے گمیں پھی رہے ہیں گردوارے وہاں بھی کی ہیں کارتور بھی کی ہیں اور مسجد نور کا بھی ٹور کی ہے ماشاءاللہ بہت انجوائی کی ہے جی سر تینکیو سر بہت شکریہ جی سر یہ صبح کا لڑکا ہمارے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں یہ کون نے جی میرا بتیجہ ہے میرا میرے مامور کے بیٹے کا بیٹا ہے میرے کزن کا بیٹا ہے تو انہی کی ہام ٹھہرے ہوئے ہیں انہی کی حصال آ رہے ہیں جی سر تینکیو سر